بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تودے آل جوبز این اپڈیٹ کی طرف سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو کل میں نے ایڈوارٹائزمنٹ دی تھی پاکستان نیوی کی مہرین کی اسامیوں پر جس پر میٹرک پاس امیدوار پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے تھے اور کل ہی آپ لوگ کو بتایا تھا کہ میں آج کے دن یعنی اس سے اگلے دن آپ لوگ کو ان اسامیوں پر اپلائی کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اور وہ بھی موبیل سے تو جو اس ویڈیو کو موبیل سے دیکھ رہے ہیں یا پھر لیپٹاپ سے دیکھ رہے ہیں یا پھر ڈسٹاپ سے دیکھ رہے ہیں سب ہی اسی طریقہ کار کو آپ لوگ نے فالو کرنا ہے تو دوستو ویڈیو مکمل دیکھنی ہے اور اگر آپ لوگ چینل پر نئے آئے ہو چینل کو سسکرائب کرنا ہے کیونکہ میں لیٹیس جابز اپلیٹ روزانہ کی بنیاد پر دیتا رہتا ہوں دوستو دیکھنے تھے کہ میں نے پاکستان نیوی کی ویب سائٹ کھولی ہوئے تو سب سے پہلے آپ لوگ بتا دوں گے ریجیسٹریشن آپ لوگ نے یہاں پر کروانی ہے ریجیسٹریشن آپ لوگ کی ہو جائے گی سارا کچھ مکمل ہو جائے گا پھر آپ لوگ نے ریجیسٹریشن سلپ یہاں سے ڈانلوڈ کرنی ہے ریجیسٹریشن سلپ ڈانلوڈ کرنے کیلئے سافظہ رہے آپ لوگ ایڈی کارڈ دو گئے اور آپ لوگ کا ریزلٹ ادھر شو گا جب سارا پراسس ہو جائے گا تو ہمارا پہلا پراسس شروع ہو رہا ہے یہاں پر کیونکہ ہم نے سلک کرنا ہے ریجیسٹریشن تو ریجیسٹریشن کے لئے سب سے پہلے مہرین یعنی کی سولجر کی ازامی آئی میں پاکستان نیوی میں آپ لوگ نے امید کرتا ہوں کہ ایڈورٹائزمنٹ دیکھ لی ہوگی میرے چینل پر اگر نہیں دیکھی تو اس سے نیچے اسی ویڈیو کے نیچے جاؤ آپ لوگ کو ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے آپ لوگ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہو تو دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ سترہ سے اکی سال عمر اور ہیٹ پانچ فٹ چھی انچ اور آپ لوگ جو کولیفکیشن ہے وہ بھی یہاں پر بتائی گئے میٹرک ہونا چاہیے اور تو اس کو ابھی میں اپلائی کرنے کا طریقہ سٹارٹ سے دکھاتا ہوں دوسری ٹیپ پر میں نے آل ریڈی کر رکھا ہے تو یہاں پر دوستو آپ لوگ نے سب سے پہلے اوپر اوپر میرین اور سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پر آپ لوگ دے ساتے ہیں کہ آپ لوگ کس دگری میں آتے ہو سرویس کانڈیڈیٹ ہو یا پھر سیویلین ہو تو سیویلین آٹومیٹک پہلے سے ہی ٹیگ ہے تو وہی آپ لوگ نے بھی لگانا ہے تو میٹرک کے نمبر دینے جسے بندے کے میں اپلائی کر رہا ہوں اس کے نو سو نمبر ہیں گیارہ سو میں سے بورڈ اس کا ملتان ہے محمد علی اس کا نام ہے دیکھ سو تے کہ نام کا پہلا حرف بڑا لکھا ہے محمد کا اور علی کا دونوں کا بڑا لکھا ہے یہ اس کا ایڈی کارڈ ہے اور یہ اس کے فادر کا نیم ہے کامران علی دوبارہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو فادر کا ایڈی کارڈ ہے اس کا اپنا ایڈی کارڈ میرے خیال میں اگر نیچے مانگیں گے وہ بھی دیں گے تو یہاں پر اس کے فادر کا ایڈی کارڈ مانگ رہے ہیں ڈیٹا بار تو اس کی پندرہ تین نینٹین نینٹی سیون اور یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈی کارلیکسیشن آپ لوگ حاصل کرنا چاہتے ہو یا پھر نہیں میں نے کہا کہ نہیں اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو ادھر کلک کرو گے نہیں کرنا چاہتے تو یہ اس کی ہیٹ ہے پانچ فٹ چھے انچ بلکہ پانچ فٹ آٹھ انچ یہ میں نے اندازے سے اس کو دیکھ کر لگائی ہے اگر آپ لوگ کا اندازہ یعنی کہ اگر ہے پڑا تو اسی اندازے سے آپ لوگ نے لگانا ہے ریلیجن مسلم آپ لوگ نے بھی مسلم لگانا ہے غیر مسلم اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ نے اپنے مذہب کے حساب سے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پر آپ لوگ کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہو تو جو غیر مسلم ہوگے وہ ادھر کو لگائیں گے اور جو جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے وہ یہی پر وہی چیز سیلیکٹ کرے اور اور اربن اگر آپ لوگ رورل ایریا سے تعلق تو رولر پر کلک کرنا ہے اربن پر کلک کرنا چاہتے ہو تو اربن پر کلک باشرتی کہ آپ لوگ کا تعلق اربن علاقہ جات سے ہو اس بندے کا جو پروینس ہے وہ ہے پنجاب اور ڈومی سیل اس کا جہاں سے بنا ہوا ہے وہ ہے ملتان کا آپ لوگ نے اپنا ڈومی سیل دینا ادھر کا نہیں دینا یہاں پر پوسٹال ایڈریس آپ لوگ نے دینا ہے اور نیچے پھر آپ نے اپنا ممبائل نمبر دینا ہے اور اس کے نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو میں بھی اس کا آپ لوگ کلک کرنے ہاں میں نے ایسے ہی دے دیا ہے تو اگر ای میل والی جگہ آپ لوگ خالی بھی چھوڑ دو تو پھر بھی آپ لگوں کا آپ لگوں کر دے جائے گا تو یہاں پر آپ کو سیلیکشن سینٹر سلیکٹ کرنا ہے یاد رکھیں کہ پنجاب والے پنجاب میں ہی سیلیکٹ کر لیں تو اچھا ہے اور ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہو پھر بھی ہو تو جاتا ہے لیکن اچھی بات آپ لوگ میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ اپنے صوبے میں ہی جوائن کر رہا کیونکہ ہر صوبے کا مقصود کوٹا ہوتا ہے تو میں ملتان کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں آپ لوگ اگر اچھی طرح اچھی نیت سے بلکہ جوائن کر رہا ہے تو پھر آپ لوگ اپنے صوبے میں ہی سینٹر رکھو تو دوستو ایک بار یاد رکھیں کہ دوبارہ میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ جب بھی آپ لوگ سمیٹ کرنا شروع کرو فارم کو تو اوپر آپ لوگ ڈیٹا لازمی دیکھ لیا کرو تو میں نے آلریٹی اس ڈیٹے کو دیکھ رکھا ہے اگر میری کوئی غلطی ہوگی یا کوئی مسٹیک ہوگی تو اوپر ریڈ ہو جائے گی تو یہاں پر سیلیکٹ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے امید کافی ہے کہ اپلائی ہو جائے گا دوستو آپ کو دیست ہے کہ ایج کریٹیریاں ناٹ میچ آرہا ہے تو اب اپلائی کرنا ہے کیونکہ میں نے سوچ رکھا ہے کہ آپ لوگوں کو اپلائی کرواؤں گا تو ایسا کرتا ہوں کہ اس کی جو ڈیٹا ہے یا ایج ہے ایسا کرتا ہوں جو اس کی ایج ہے میں وہ مزید کم کر دیتا ہوں دوبارہ میں نے ایج کی کریکشن کی اور دوبارہ میں اس فارم کو سمیٹ کر رہا ہوں تو اب کی بار یہ اپلائی ہو چکا ہے یہ اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک بار یاد رکھیں کہ آپ لوگ نے عمر ٹھیک ٹھیک دینی ہے یہ میں نے ابھی آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے ایسا کیا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی آپ لوگوں کا ڈیٹا یہ والا لازمی ٹھیک ہونا چاہیے اگر یہ والا ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے کنفرن کر دینا ہے اگر یہ والا غلط ہو تو دوبارہ آپ لوگ نے اپلائی کرنا ہے یہ اس کی ریجسٹریشن سلپ ابتدائی پیمانے پر نکل آئی ہے تو یہاں پر ایک چیز بتا دوں کہ ٹیسٹ ڈیٹ اینڈ ٹائم کسی کی بھی شو نہیں ہوگی جیسے ہی ڈیٹ قریب آئے گی تو یہاں پر شو ہو جائے گی لیکن فیل وقت آپ لوگ نے اس کا جو پرنٹ آئیون نکلوا لینا ہے یہاں پر کلک کرو گے تو ٹیک پرنٹ آ جائے گا اگر پرنٹ آپ لوگ نہیں نکلوانا چاہتے ہو تو یہاں پر آپ نے سیف کر لینا ہے اس جگہ پر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ پی ڈی ایف فار میں جمع ہو جائے گی تو یہ میں سیف کر لیتا ہوں اس کا سیف ہو چکا ہے آپ لوگ میں بھی ایسے ہی کرنا ہے اگر آپ لوگ یہاں پر ابھی سیف نہیں کر چکے تو ریجسٹریشن سلپ پر آپ لوگ نے آ جانا ہے یہاں پر بس آپ لوگ نے ایڈی کارڈ دینا ہے نیچے سب میٹ کرنا ہے پھر آپ لوگ سلپ آ جائے گی تو انتہائی آسان ہے اس پر اپلائی کرنے کا طریقہ امید کرتا ہوں آپ لوگ کو سمجھ آگی ہوگی میری بات تو اس وقت مجھے دیں اجازت ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے لانے کے بعد